اسلام علیکم خواتین و حضرات میں آپ کا اپنا بہت ہی اپنا دلشاد علی راو آپ کے ساتھ ہوں میں آج آپ کو بتاؤں گا ڈینگی وائرس کے بارے میں ڈینگی وائرس مچھر سے ہوتا ہے ایک زہریلا مچھر ہوتا ہے وہ سا پانی بھی جو مچھر بیٹھتا ہے وہ جب کاٹتا ہے تو بندے کو ڈینگی وائرس ہو جاتا ہے ڈینگی مچھر کاٹنے کے بعد فوراں بندے کو بخار چڑے گا بخار ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار میکسیمم ایک سو سے اوپر اوپر رہے گا ہلکا ہلکا سر میں درد بھی ہوگا ٹانگوں میں دم نہیں ہوگا آپ نہ چل پاؤ گے نہ بیٹ پاؤ گے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو بیچے نہیں ہوگی بخار کے بعد آپ کا موہ بہت ہی کڑا رہے گا اور آپ جو بھی کھنے کی کوشش کریں گے وہ آپ نکالیں گے آپ الٹیاں کریں گے بار بار الٹیاں کریں گے اور پھر آستہ آستہ آپ کا جو مائدہ ہے وہ خراب ہو جائے گا وہ کسی بھی چیز کو کھانے کے لائک نہیں رہے گا اسی طرح جب انسان کھانا پینا چھوڑ دے گا تو اس کو کمزوری ہو جائے گی اور جو ڈینگی ہے وہ ڈاریکٹ وائٹ سیل انسان کے کھا جاتے ہیں وائٹ سیل کا کام ہوتا ہے ریڈ بلٹ بنانا اور جب وائٹ سیل نہیں ہوگا تو ریڈ بلٹ نہیں بنے گا تو اسی طرح لاکھوں میں سے وائٹ سیل کم ہوگے آستہ آستہ ہوگے ہزاروں میں جا کے بچیں گے اور جب وائٹ سیل آپ کے ہزاروں میں جا کے بچیں گے تو آپ کو مو سے کھون اور کان سے کھون اور ناک سے کھون آنا شروع ہو جائے گا اور جب مو اور کان ناک سے کھون آئے گا تو بندے کے بچنے کے چانسز بہت کم پڑ جاتے ہیں اسی صورت میں آپ پینہ ڈول کا استعمال کریں اور ڈرپس چڑھائیں اور وائٹ بلٹ کے بوتل چڑھائیں وائٹ سیل کے بوتل چڑھائیں اور پپی تے کے پتوں کا گرینڈر جوس بنا کے وہ استعمال کریں جتنا ہو سکے اس پروسیسر میں آپ پانی کیا زیادہ استعمال کریں اور فریش فروٹ کا جوس بھی استعمال کریں دیگی کے پیشنٹ کو لگ بگ ایک دن سے لے کے بیس دن تک بیڈ ریسٹ پہ پڑا ہونا پڑتا ہے اور آستہ آستہ وہ ریکاوری کرتا ہے اس صورتحال میں پیشنٹ کے ساتھ پیشنٹ کا بلٹ پریشر ہائی رہتا ہے بہت ہائی رہتا ہے وہ نہ سننے کے قابل رہتا ہے نہ بولنے کے قابل رہتا ہے بندہ جو بھی اس کے ساتھ ڈٹین ہو وہ گریس کرے کہ اس کو چھیڑ چھاڑ یا تنگ نہ کرے اس کو ریسٹ کرنے دے اور دنگی کے پیشنٹ کو چاہیے کہ قرآن پاک کی ایک دو آیات ہیں وہ معلوم کروا کہ کسی عالم سے یا کسی آفز سے جو مقصوصاً دنگی کے لیے ہے وہ اس کا ورد خود بخود کرتا رہے یا اس کے ساتھ جو بندہ ڈٹین ہے وہ اس کے اوپر پڑتا رہے تو شفا دینے والا اوپر والا اللہ پاک ہے تو انشاءاللہ شفایات ہو جائے گا بندہ یہ چھوٹی سی معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور اس مریلے سے میں خود بھی گزرا ہوں اور میرا بھائی بھی گزرا ہے تو اللہ ہر انسان کو ڈینگی سے بچا کے رکھے اسی امید کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ میں لوں گا آپ سے اجازت اللہ نکے بان موسیقی